اسرائیل اور حماس کے بیچ ید شروع ہونے کے بعد سب سے بڑے سہائتہ کافلے میں لگ بھکتین گرجن ٹرک رویوار کو گازہ میں پرویش کر گیا لیکن مانوطہ وادی کارکرتاؤں نے کہا کہ آٹا اور بنیادی ضرورتوں کا سامان لینے کے لیے ہزاروں لوگوں کو گودام میں گھسنے کے بعد سہائتہ ابھی بھی ضرورت سے کم ہے رویوار کو فلسطینیوں نے گیہوں کے آٹے جیسی بنیادی آوش شکتاؤں کے لیے سنیوکتر راشتر کے گوداموں اور بترڑ کندروں پر دھاوا بول دیا دوسری اور خبر ہے کہ اسرائیلی ٹینکوں کا غازہ شہر کی سیما میں پرویش ہو گیا ہے اس پر غازہ میں حماس سرکار کاریالے کے پرمک کے انصار غازہ شہر کے بہاری علاقے میں آ رہے ہیں اسرائیلی ٹینک ابھی بھی پیچھے آٹے ہوئے ہیں گازہ سواسو منتر والے نے کہا کہ فلسطینیوں میں مرنے والوں کے سنکھا آٹھ ہزار سے ادھیک ہو گئی ہے جس میں زیادہ تر مہلائیں اور نبالی ہیں رویوار کو گازہ کے تیس لاکھ لوگوں میں سے ادھکانش کے لیے سنچار بحال پر دیا گیا ہے رویوار کو اسرائیل دوارہ شتر کو تتکال کھالی کرنے کے آدیش کے بعد گازہ شہر کے الکدس اسپطال میں ہزاروں مریضوں اور ورسحاپت لوگ ڈر ہوئے ہیں ہماز نے کہا کہ اسرائیلی جیلوں میں بند سب فلسطینی کے عادیوں کے بدلے میں سبھی اسرائیلی بندیوں کو واپس کر دے گا اسرائیل کے رکشمنتر یوگ گیلنٹ کو سندے تھا کہ ہماز اس کا پالن کرے گا